لوگوں تم کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی اگرچہ تم مضبوط کلوں میں نہ ہو اللہ کی رہ میں جو قتل ہوا اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے جب جنازے کے امرہ جاؤ تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کر اور خیال کر کہ وہ ملک الموت کا موت دیکھ چکا ہے اور مجھے بھی دیکھنا ہے تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر بھی اس کی رغبت رکھتا ہے دنیا میں ہر شخص کو یہی خیال ہے خدا وند ہم تیرے مرنے کو اور بہتر ہے خاندانی تعلقات کس کام کے انسان تنہا پیدا ہوتا ہے تنہا مرتا ہے اور مصیبت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا جب لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے تو یہ عادی خرچ ہو چکی ہوتی ہے دوسروں کی موت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بری سمجھ لینا سخت گلتی ہے انہائی سے زیادہ کسی حال میں امن نہیں اور قبروں کی زیارت سے زیادہ کوئی نہ سہی نہیں دنیا میں موت انسان کا ایک بے خبر ساتھی ہے نامعلوم کس وقت حلاک کا ڈالے انسانی زندگی کا یہ مقصد نہیں کہ اسے خوشی یا غم میں ختم کر دیا جائے بلکہ انسان کا فرض یہ ہے کہ ہر روز اپنے تئیس پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرے یا تمہیں زندگی سے محبت ہے اگر ہے تو زندگی کو برباد کرو کیونکہ اس کا نام زندگی ہے اگر آپ غور کریں گے نوے فیصد لوگ صحیح طور پر یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں وقت خدا کی امانت ہے جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا خیانت مجرمانہ ہے موسیقی